آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم ذکر کرتے ہیں الہاد کیا ہے اور اس کے پھیلنے اور بڑھنے کی کیا وجوہات ہیں الہاد ایک سوچ اور فکر کا نام ہے جس میں اس سوچ کے ماننے والے اور اس سوچ کے قائل افراغ جنہیں ملہد یا انگلیش میں ایتھیسٹ کہا جاتا ہے اس سوچ کے قائل ہوتے ہیں کہ دنیا میں یا اس دنیا سے معورہ کسی بھی تصور خدا کا وجود نہیں ہے کسی خدا کا وجود موجود نہیں ہے اور یہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی اور یہ کائنات کو کسی خدا نے وجود میں نہیں لیا بلکہ یہ کائنات خود سے ہی ہے تو گویا ملہدین کے ہاں تصور خدا نہیں ملتا نہ سنگل تصور نہ ایک خدا کا تصور ملتا ہے نہ کسیر خداوں کا تصور ملتا ہے بلکہ سرے سے ایتھی ایزم میں یعنی الہاد میں تصور خدا ہے ہی نہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس الہاد کے پھیلنے اور بڑھنے کی کیا وجوہات ہیں اس میں نمبر ایک وجہ یہ ہے وہ لوگ الہاد کو قبول کر رہے ہیں جو مذہب بیزار لوگ ہیں عموما یہ فنومنہ الیٹ کلاس کے لوگوں میں ملتا ہے جو کچھ وقت یورپ میں مغرب میں گزارنے کے بعد اپنے ملک میں آتے ہیں تو وہاں ملہدین کو دیکھتے ہیں ایتھیسٹ کو دیکھتے ہیں تو ان کی طرزہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی سوچ کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو یہ مذہب بیزار لوگوں کا انداز ہے جس میں وہ مذہب کے پابندیوں سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ مذہب اپنے ماننے والوں پر پابندیاں لگاتا ہے جیسے سیکس آؤٹ آف میریج یا شراب نوشی ان چیزوں سے مذہب منع کرنا چاہتا ہے جبکہ جو ایتھیزم ہے وہ ان ساری چیزوں پر پابندی نہیں لگاتی تو جب الیٹ کلاس مغرب میں یا یورپ میں زندگی گزار کر آتے ہیں یا زندگی کا کچھ حصہ گزار کر آتے ہیں تو واپس ان لوگوں سے جب وہ متاثر ہو جاتے ہیں ایتھیز سے یا ملہدین سے متاثر ہو جاتے ہیں تو ان جیسا تصور زندگی یہاں پر بھی اڈاپٹ کرتے ہیں خود ان کی کوئی فکر اور سوچ نہیں ہوتی دوسری وجہ ان کے لوگ وہ ہیں جو الہاد قبول کر لیتے ہیں یہ طبقہ یونیورسٹیوں سے پڑھنے والا ایک طبقہ ہے یونیورسٹیوں کے اندر مختلف پروفیسرز جب وہ یورپ کے اندر اور ان کی مختلف درزگاؤں سے تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک میں آتے ہیں اور اپنے ملک کی یونیورسٹیوں میں وہی سوچ جو وہ سوچ حاصل کر لیتے ہیں ان یونیورسٹیوں سے حاصل کر لیتے ہیں اپنے یونیورسٹیوں کی یا اپنے جامعات کی کلاسوں میں اس سوچ کا پرچار کرتے ہیں تو اس سوچ سے متاثر طلبہ بھی اس سوچ کے قائل ہو جاتے ہیں یعنی الہاد کے قائل ہو جاتے ہیں یا ایک صورت یہ بھی ہے کہ پروفیسرز یا طلبہ ریشنل تھنکنگ کا سہارا لیتے ہوئے مذہب پر مختلف سوالات کو اٹھاتے ہیں جب یہ سوالات مذہبی طبقے کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور وہ تسلی اور تشفی بخش جواب نہیں دے پاتے تو یہ طبقہ الہاد کا قائل ہو جاتا ہے اور یہ وہ چند وجوہات تھیں جس کی بنیاد پر الہاد بڑھ رہا ہے اور پھیل رہا ہے ایک اور معلوماتی بات یہ ہے کہ حال ہی میں نادرہ نے اپنی ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس میں نادرہ نے اس دعوے کو تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کے اندر چودہ سو ریجسٹرڈ ایتھیسٹ ملہدین موجود ہیں ایک اور بات جس کو الہاد کے پھیلنے کی ایک وجہ بھی کہا جا سکتا ہے اور وہ گلوبلائزیشن کا فینومنا انٹرنیٹ ٹکنالوجی کے آ جانے کی وجہ سے جو دنیا ایک گلوبل ویلیج بنی ہے جس میں نظریات تیزی سے دنیا کے ایک کونے سے دوسری کونے تک پھیل رہے ہیں تو ویسٹرن سکولرز یورپین سکولرز جب الہاد پر مبنی اپنے ریسرچ پیپرز یا اپنے تیزیز یا اپنے آرٹیکلز شائع کرتے ہیں تو ڈیولپنگ کنٹریز کے جو ایک پڑا لکھا طبقہ ہے وہ بھی اس سے استفادہ کرتے ہوئے الہاد کے شکار ہو جاتے ہیں امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اپینین ہے تو کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے مجھے اپینین کے بارے میں جانے کا موقع دیجئے اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کانڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں Thank you very much